موسیقی اسلام علیکم برس دیسی دستالخواب وید منظم میں میں آپ سب کو خوش حمدید کہتی ہوں جی جناب تو آج ہم ماشاءاللہ سے بنا رہے ہیں زبردستی فنگر فش اور مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو ضرور پسند ہے اور آپ نے اس کو ضرور اپنے گھر میں ٹرائے کرنا ہے جی تو فنگر فش بنانے کے لیے میں نے حامور فش لی تھی حاف کے جی اور اس کا پانی اچھی طرح سے خوش کر لیا تھا یہ میں آپ کو دکھاتے ہیں چلو اس طرح کے جو پیسے سے فنگر فش کے لیے ہم کٹ کریں گے نہ بہت زیادہ موٹے ہو اور نہ بہت زیادہ تھن ہو آپ نے ان کی لمبائی بھی اپنی فنگر کے حساب سے رکھنی ہے برابر کٹ کرنا ہے آپ نے فش کو اور یہ پیسے بہت آسانی سے بن جائیں گے تو اس کے لیے جن مسالہ جات کے مجھے ضرور تھے ان میں میں نے سب سے پہلے یہ لیا ہے لیمن جوس یہ یقی دھنیہ جو س�латے میںключ دیں گے اس کے علاوہ میں نے ایک قدر اینڈا لیا یہ ہم ڈال دیں گے ہمارے تک کے ف хочешь خوشک زیرہ پاؤڈر جو konuşpeder کا بھنا ہے رھوست۔ جو اور ان ل Nova ٥یبر publishing کے لئے میں بھائی ہے میں نے دے بھیمیدہ کے لیے میں نے Tools کے لئے میں لیا ہے۔ آپ کو بھائی ساپڈے۔ یا مداری ائی ساپ governed کے لئے میں جب کے لئے کو سکتے ہیں۔ کلر پہنک بھی اس کو پیسٹی پونٹ ڈالی ہونے اور اور پیسٹی در ایک کلر پہنک سیچے پوری رنگی پیسٹی پیچھے پیسٹ کے لائے پہنچانا دوری کاری پیسٹی پیچھے ہوں پیسٹی 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 پیٹی گرگوی بہت زیادہ پتلا ہم نے نہیں کرنا کیوں کہ اس سے پر پانی زیادہ آجاتا ہے فش کے اندر فش جو اچھی طرح سے فرائر نہیں ہوتی اب ہم اس کے اندر مائرینیشن کے لیے ڈال رہے ہیں یہ اس سے مائرینیشن اس کی ہو جائے گی میں آپ کو یہ دیکھیں میں مکس کر کے دکھاتوں بڑے سپون کے ساتھ یہ دیکھیں اب ہم اس کو اس طرح مکس کر لیں گے اور پھر ہم نے اس کو دھام دینا اور دھامنے کے بعد ہم اس کو فریج کریں کم از کم تین گھنٹے تک رکھیں گے ہماری فیش مرینیشن کمپلیٹ ہو چکی ہے اور میں نے اس کو تین کھینٹے فریج میں رکھا تھا اور اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بلکل یہ اچھی طرح سارے مسالیں رچ بس گئے ہیں اور میں اس طرح اس کو ایک ایک پیس ہم لیں گے اور اس طرح ہم اس کی کوٹنگ کرتے جائیں گے بریڈ کرمز کی تو اس کے بعد پھر ہم انھیں فرائی کر لیں گے اس طرح ہم رکھتے جائیں گے اس طرح ہم انھیں اس طرح انھیں مرینیشن کر لیتے ہیں اس کے ساتھ سوری کوٹنگ کر لیتے ہیں ہم نے کیونکہ انڈا وغیرہ ہم نے پہلے ہی ڈال لیا تھا تو اب ہم نے صرف بریڈ کرمز کھا کر تو اس کو فرائی کر لینا ہے جی ماشاءاللہ دیکھیں ہماری جو فیش ہے اس کی کوٹنگ بہت اچھی طرح سے ہو چکی ہے بریڈ کرمز کی تو ہم اس کو فرائی کرنے لگے ہیں تو فرائی کرتے ہوئے آپ کو دکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جی جی یہ میں دیکھیں میں نے اول جو ہیٹ اپنے کے لیے میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا اور جو ہمارا پلے میں وہ ہم نے لو پر رکھا ہے آپ نے اس کو لو پر رکھ کے ہی میڈیم سوری میڈیم پر رکھ کے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے لو نہیں کرنا اور نہ اس کو آپ نے ہائی کرنا ہے اسی طرح اس کو فرائی کر لیں اور ایک سائیڈ بولڈن ہو دیا تو ہم نے سائیڈ چینج کرنی ہے کیونکہ ہم اپنے کسی سٹرائک کر کے ڈال لیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہماری فنگر فشیں بہت زبردست پرائی ہو رہی ہیں میں نے آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہی تھا تو میں آپ کو ٹک بتاتی چلوں کہ ہم نے اس کو زیادہ ہلانا لیے کیونکہ ہم نے بریڈ کرمز بھی لگائے میں اور بیسے بھی یہ بہت سوفٹ ہوتی ہے یہ فش جو کی ہے اس کے ٹوپنے کا خطرہ ہوگا اس کو اچھی طرح سے ایک سائیڈ سے ہم فرائی کرنے کے بعد اس کی سائیڈ چینج کر لیں گے اور اس کا بلکل گولڈن کلر آنا چاہیے لائٹ گولڈن کلر جو ہوتا ہے ہم نے اس کو بہت زیادہ اوبرٹوٹ نہیں کرنا جی ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے جو فش فنگر ہیں وہ بلکل تیار ہو چکی ہے ہم آپ کو نکالیں تو پھر دکھاتے ہیں جی جناب ماشاءاللہ دیکھیں ہماری فش فنگر جو بلکل تیار ہو چکی ہے اور اس کی لک تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت آئی ہے اور آپ بھی اسے اپنے گھر میں اپنے مہمانوں کی توازے کریں جو میں نے چٹنی بنائی ہے اس کا لنک میں آپ کو اوپر دے دوں گی کیونکہ یہ پہلے میں نے لاہوری فش فنگی تھی تو اس میں میں نے یہ چٹنی بنا چکی ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا لنک دے دیں گے اور مجھے رکھیے گا دعاوں میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ شیئر کریں لائک کریں اللہ حافظ